بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان ادمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آپ کو ایک فوٹیج نظر آ رہی ہے پاکستان کے علاقہ اجترال کا افغانستان کے ساتھ اس کا وارڈر لگتا ہے یہاں پر جو اس کے پہاڑی علاقے ہیں پاکستانی طالبان تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہت گرد یہاں پر موجود ہیں اس کی فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے اور پاکستانی طالبان نے اس کی فوٹیج جاری کی ہے ایک اور فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے جو پاکستانی طالبان ہے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے ان کا گروپ ہے حافظ گل بہدر گروپ ہے جو ان کے دہت گرد ہیں افغانستان سے پاکستان میں داہل ہونے کے لیے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہاں پر جو بارڈر اس کو کاٹ رہے ہیں پاکستان میں داہل ہونے کے لیے ایک اور فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے جو پاکستانی طالبان کا چیف ہے نور ولی محسود تحریک طالبان پاکستان کا ٹی ٹی بی کا چیف ہے نور ولی محسود چترال میں موجود ہے پاکستانی طالبان نے اس کا دعویٰ کیا ہے اب یہاں پر جو حملہ ہوا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جو محسود گروپ ہے پاکستانی طالبان کا انہوں نے یہاں پر یہ حملہ کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا چکے ہوں اب جو پاکستان کے علاقہ چترال کا افغانستان سے پاکستانی طالبان نے افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے جو پاکستان کا ذلہ چترال کا یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اب جو پاکستانی طالبان کا تحریک ہے طالبان پاکستان کا ٹی ٹی وی کا چیف ہے نور ولی محسود اس نے یہاں پر یہ حملہ کروایا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کی نگرانی اس نے خود کی ہے افغانستان سے یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے افغانستان سے یہاں پر اس نے سارے حملے کی نگرانی کی ہے یہاں پر جو پاکستانی طالبان کا چیف ہے نور ولی محسود اتنا بڑا اس نے قدم اٹھایا ہے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں پر یہ اکیلہ نہیں ہے افغان طالبان کی سپورٹ ان کے ساتھ شامل ہے اور افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے انہوں نے یہاں پر یہ حملہ کیا ہے جس کو پاکستانی فورسن نے ناکام بنا دیا ہے اب جو افغان طالبان ہے جن کی افغانستان میں حکومت ہے جو ان کا ترجمان ہے زبی اللہ مجاہد اس نے یہ بات کی ہے افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے یہاں پر یہ حملہ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کے پاس نیٹو کے جدید اتحار ہیں یہ بھی افغان طالبان نے ان کو نہیں دیئے یہاں پر اس نے یہ بات کی ہے دیکھیں پاکستان میں اس وقت جترمی دہت گردی ہو رہی ہے نوے فیصد سے بھی زیادہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے اور افغانستان کی حکومت کی مرضی سے ہو رہی ہے جہاں پر افغان طالبان کی افغانستان میں حکومت موجود ہے 50 سے لے کر 60 دکھ افغان طالبان کے جو فائٹر ہیں یہ شامل ہو چکے ہیں پاکستانی طالبان میں تحریک ہے طالبان پاکستان میں ٹی ٹی بی میں پاکستان میں دہہت گردی کرنے کے لیے یہ نمبر تو کنفرم ہے اس کے علاوہ یہاں پر ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو افغانی فائٹر ہیں اس کے علاوہ جو افغان طالبان کی ممبر ہیں وہ بھی پاکستانی طالبان میں شامل ہو چکی ہیں دیکھیں جو پاکستانی طالبان کے دہتگرد ہیں ان میں افغان طالبان آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ القاعدہ کے دہتگرد ملیں گے دائش کے دہتگرد ملیں گے کافی زیادہ تنظیمیں شامل ہیں اور مل کر یہ پاکستانی طالبان کی چھتری کے نیچے اس وقت پاکستان میں دہتگردی کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کا ظلہ چترال کا پاکستان کے علاقہ چترال کا جس کا وغانستان کے ساتھ بڑھڑا رگتا ہے یہاں پر پاکستانی طالبان کا ایک انچ علاقے پر بھی قبضہ نہیں ہے انہوں نے جو حملہ کیا تھا پاکستانی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے جو پاکستان کے علاقے چطرال کا یہاں پر پاکستانی طالبان کا تحریک طالبان پاکستان کا ٹی ٹی بی کا ایک انچ علاقے پر بھی قبضہ نہیں ہے اس چیز کو آپ کلیر سمجھ لیں اب یہاں پر دیکھیں پاکستانی فوج نے یہ بات کی ہے جھوٹھا پرپگنڈا کیا جا رہا ہے جیلی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف بہت ہی زیادہ جھوٹھا پرپگنڈا کیا جا رہا ہے افغانی اکاؤنٹ ہیں انڈیا کے اکاؤنٹ اور جو انڈین میڈیا یہاں پر جھوٹھا پرپگنڈا کر رہے ہیں جو پاکستان کے علاقے چطرال کا یہاں پر پاکستانی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جیلی ایسی فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں جن کا اصلیت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں ایسی فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں جس میں پاکستانی فورسز کے جو جوان ہیں ان کو تربیت دی جا رہی ہے ان کے جو چیرین کی اوپر یہاں پر کپڑا ڈالا ہوا ہے ان کی تشریفوں پر ان کو لگائی جا رہی ہے ان کو یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے ایسی ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف جھوٹھا پروپگنڈا کیا جا رہے ہیں ایسی فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں جس کا چطرال سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اب جو پاکستان کے علاقے چطرال کا یہاں پر سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ یہ اچھی بات ہے جو پاکستان کے علاقہ چترال کا یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں یہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستان میں دہت گردی کرنے کے لیے یہ چیز پاکستانی طالبان کے لیے اچھی نہیں ہے یہاں پر لوکل لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ فی الحال ایک انچ علاقے پر بھی پاکستان پورے میں ان کا قبضہ کنٹرول نہیں ہے جو پاکستان کے علاقہ چترال کا یہ پہاڑی علاقہ ہے پاکستانی طالبان اس کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کی کافی زیادہ تعداد بھی ہے خطرہ ابھی ٹلہ نہیں ہے لیکن فی الحال ان کا قبضہ کوئی بھی نہیں ہے اور ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر جو لوکل سپورٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہی اس کے علاوہ جو ترخم بارڈر ہے انٹرنیشنل پاکستان افغانستان کا یہاں پر جو علاقہ ترخم کا تجارت کے لیے کافی زیادہ ہیں ملاکہ افغان طالبان نے پاکستانی فوج کی اوپر حملہ کیا تھا یہاں پر شدیل لڑائی ہوئی ہے افغان طالبان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے پاکستانی فورسز کو یہاں پر ابھی تک کوئی بھی معلومات نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تیسرا دن ہے ابھی بھی یہاں پر یہ بارڈر بند ہے تجارتی راستہ بند ہے پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کے علاقہ سی بھی کا یہاں پر بلوچ ریپبلیکن گارڈز نے پاکستانی فورسز کی اوپر حملہ کیا لیکن پاکستانی فورسز نے ان کو یہاں پر نقام بنا دیا ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے بیالے کے دہت گردوں نے پاکستانی فورسز کی چوکی کی اوپر حملہ کیا ہے تربت بلوچستان میں اور پاکستانی فورسز نے اس حملے کو بھی نقام بنا دیا ہے دیرہ اسمیل خان میں جو پولیس کی چوکی اس کی اوپر پاکستانی طالبان نے تحریکی طالبان پاکستان نے ٹی ٹی پی نے بہت ہی زیادہ بڑا حملہ کیا لیکن پولیس نے یہاں پر اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے اب یہاں پر پاکستانی طالبان حملہ کیسے کر باتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اب جو دیرہ اسمیل خان کے علاقے یا پھر جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں یہاں پر پشتونیوں کے عبادی سب سے زیادہ یہاں پر پشتون ہی ہیں اب جو پاکستانی طالبان ہیں یہ بھی پشتون ہیں اب یہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ یہاں پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں سارے نہیں کرتے زیادہ تر لوگ ان کے خلاف ہی ہیں لیکن یہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہیں یہاں پر ان کے قبائلی لوگ موجود ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر یہ اپنی جان بچا لیتے ہیں اور یہاں پر ان کو سپورٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ دہیت گردی کر پا رہے ہیں اگر یہاں پر لوکل لوگ ان کو سپورٹ نہ کریں یہ پاکستان میں دہیت گردی نہیں کر سکتے اب جو پاکستان کے علاقے چترال کا یہاں پر لوکل سپورٹ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ پاکستانی فورسز کی اوپر زیادہ دہیت گردی کے حملے بھی نہیں کر پاتے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوا کا اس کا ذلہ ہے سعود وزیرستان کا یہاں پر علاقہ سارا روگہ کا پاکستانی طالبان نے آئی ای ڈی حملہ کر گئے پاکستانی فورسس کی جو کاری ہے اس کو نشانہ بنایا ہے لیکن یہ ایک ناکام حملہ ہے اس کے علاوہ پاکستانی طالبان نے حملہ کیا سعود وزیرستان کے علاقہ شکتوئی کا پاکستانی فوج کی جو چوکی اس کے اوپر پاکستانی طالبان نے بہت بڑا حملہ کیا اور پاکستانی فوج نے یہاں پر ان کا جواب دیا شدیل لڑائی ہوئی ہے پاکستانی طالبان نے خود تسلیم کر لیے ایک یہاں پر ان کا دہت گد مارا جا چکے کاری نجیب اس کا نام ہے اور پاکستانی طالبان نے خود اس چیز کو تسلیم کیا اور پاکستانی فورسس کو یہاں پر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستانی طالبان پاکستان کے ساتھ ایک گروپ جڑا ہوا ہے اس کا نام ہے حافظ گل بہدر گروپ اور یہ کافی زیادہ خطرنا گروپ ہے یہ پاکستانی فورسس کو لگتار کافی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں خاص کر کے خودکش حملے کر کے جو ان کا خودکش بمبار ہے اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے بنو میں جو پاکستانی فورسس کا کافلہ ہے اس کی اوپر انہوں نے اس کا استعمال کر کے خودکش حملہ کیا لیکن یہ خبر ہے یہاں پر جو انہوں نے خودکش حملہ کیا ہے پاکستانی فورسس کے کافلے کو نشانہ بنانے کے لئے اس میں ان کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملی ابو بکر وزیرستانی ان کے خودکش بمبار کا نام ہے اور یہاں پر ان کو ناکامی مل چکی ہے اب نہ حیر رکھئے گا اپنے ہیوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ